بسم اللہ الرحمن الرحیم تیجے سپیکس کے موزز ناظرین السلام علیکم ناظرین مطرم جب ہم چھوٹے تھے تو اس دنیا کی کچھ ایسپیکٹس کو دیکھ کر ایران رہ جاتے تھے جیسے بادلو کا گرجنا بجلی کا چمکنا خل پھول کا کھلنا اور گنے درختگی چھائیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ تبدیل ہوتا گیا اور ہم کو سوچ سمجھ آنا شروع ہو گئی پھر ہم ان روز مرہ کی تبدیلیوں کے عادی ہو گئے اور ان پر دیان دینا بند کر دیا ہمارے اندر ان ایران کن چیزوں کے بارے میں جاننے کا تجسس ہی ختم ہو گیا مگر آج کے ہماری ویڈیو آپ کے تجسس کو دوبارہ جگانے کی کوشش کرے گی تو دوستو ہمارے اس دنیا میں آج بھی کچھ ایسے واقعات رنما ہوتے ہیں جو سانسدانوں سمیت کسی کو بھی چنکا دیتے ہیں اس لئے آج کے ہماری ویڈیو ایسے ہی ایک واقعے کے بارے میں ہے جس میں فوریسٹ رینجر نے کاتھی کہ موہ سے سگرٹ کی طرح دوان نکلتا ہوا دیکھا جب اس ویڈیو کی وجہ معلوم کی گئی تو ہر کوئی جان کا رہران رہ گیا آخر اس واقعے کی حقیقت کیا ہے اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں اس پر روایت نئے نئے والے ناظرین سے اگزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئے نئے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن تسلسل اتواتر کے ساتھ اب تک پوائنٹا رہے دوستو اس کے علاوہ ہماری ان کاؤشوں کا سیلا میں لائکس اور کمنٹس ضرور دیں ناظرین مطرم یہ سال دوزار بارہ کا واقعہ ہے جو سوشل میڈیا کی زینت بنا تو چند دی دنوں میں پوری دنیا میں پھیل گیا جس میں ایک آتھی اپنے موہ سے دنوں نکال رہا تھا دوستو جب فوریسٹ رینجر نے مائرین کو یہ ویڈیو دکھائی تو وہ بھی ایران رہ گئے ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا لیکن اس بارے میں ابھی بھی کیا سرائیاں جاری ہیں کیا آخر آتھی کہ موہ سے ایسے دنوں کیسے نکل سکتا ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انسان سگرٹ پی کر دنوں باہر نکال رہا ہو دوستو ایک بائیولوجسٹ ورن گوسفامی نے اس کے بارے میں بتایا کہ آتھیوں کو کوئلے بہت زیادہ پسند ہیں اور یہ اس صدق پسند ہیں کہ وہ جلتے ہوئے کوئلے کو بھی موہ میں ڈال دیتے ہیں تو ایسے ہی اس آتھی نے جلتے ہوئے کوئلے کو موہ میں ڈال دیا تو اس کے بعد ایک سگرٹ کے دنوں کی طرح وہ دنوں نکالنا شروع ہو گیا مائرین کا مزید کہنا تھا کہ لکڑی کا کوئلہ دوسرے جانوروں کے لیے بھی بہت قیمتی ہے کیونکہ اس میں ٹاکسن بائنڈنگ پرابٹی ہوتی ہے مگر باقی جانور آگ کا استعمال نہیں کرتے اس لیے وہ جلتے ہوئے کوئلے سے دور باگتے ہیں مگر آتھی جیسے دیو قومت جانور جلتے ہوئے کوئلے کو موہ میں ڈالنا پسند کرتے ہیں تو دوستو آتھی کا اس طرح کوئلے کو موہ میں ڈال کر دعا نکالنا آخر اس کے پیچھے میں اصل کیا راز ہو سکتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس پر روایت نئے انویل ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تک یار نئی انویل ویڈیو کا نوٹفکیشن سلسل اتواتر کے ساتھ اب تک پہنٹا رہے تب تک فی امان اللہ